نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزول انڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون لرائن خبروں کی شروعات اس وقت کی بڑی خبر اور دکھت خبر سے کریں گے اور اسا ریل حادثے میں دو سو اسی سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے بھیشن حادثے میں نو سو سے زیادہ لوگ خال بتائے جا رہے ہیں ریل منترالے کی اور سے دس لاکھ روپے دیے جانے کی گوشنا کر دی گئی ہے راحت بچاپ کا کام اب بھی جاری ہے یہ بڑی جانکاری اس وقت کی آپ تک پہنچا رہے ہیں بڑی خبر دکھت خبر اور اسا ریل حادثے میں دو سو اسی لوگوں کی جان چلی گئی ہے دیر شام یہ حادثہ ہوا آپ کو بتا دیں کہ اور اسا میں ایک دن کا دکھ گوشت کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھیشن حادثے میں نو سو سے زیادہ لوگوں کھائل ہوئے ہیں دو سو اسی سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ریل منترالے کی اور سے لگاتار مانٹرنگ کی جا رہی ہے دس لاکھ روپے دینے کی گوشنا کی گئی ہے راہت بچاو کا کام اب بھی جاری ہے اور اسا ریل حادثے میں ریسکیو آپریشن لگاتار جاری ہے رات بھر سے چل رہے ہیں بچاو اور راہت کارے میں اب تک کئی گھائلوں کو کٹک بھونیشور بالاسور کے اسپطالوں میں پہنچائے گیا ہے وہی اور اسا کی مکھے سچے پردیب جینا نے پھوشتی کرتے ہوئے حادثے میں کاریب دو سو اسی سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکے جانکاری دی ہے اور نو سو سے زیادہ لوگ خائل ہے یہ حادثہ شکروعہ کی شام کو ہوا تھا جب مالگاڑی کورو ملڈر ایکسپریس اور ہاورہ ایکسپریس ٹینوں کی بھیشن ٹکر ہوئی تھی اس حاصل میں جان گوانے والے لوگوں کی پریجنوں کو پی ایم کی اور سے دو لاکھ روپے تو وہی ریل منترالے کی اور سے دس لاکھ روپے دیے جانے کی گوشنا کی گئی ہے مٹکوں کی پریجنوں کو ریل منترالے دس لاکھ کا معافضہ دے گا بھیشن حادثہ ریل منترالے کی اور سے مٹکوں کی پریجنوں کو معافضہ راشی دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہاں غلطی کس کی تھی آخر کیسے ہو گیا کہ تین ٹرینے آپس میں ٹکرا گئی ہے جانچ کا وشہ ہے جانچ کی جاری ہے فلحال جو بھی گھائل ہیں ان کو پراتھمک اپچار دینا بہت ضروری ہے عشنی ویشنم نے ساتھ سے کو دربھاگی پون بتایا ساتھ انہوں نے کہا کہ ساتھ سے میں جانگوانے والوں کے پریجنوں کو دس لاکھ روپے دیے جائیں گے معاملی روپ سے جو چوٹن ہے ان کو پچاس ہزار روپے کی سہتہ راشی دی جائے گی وئے یوپی کے اگر ہم بات کریں تو یوپی ایسا ٹی سی کے ستھاپنا دیوست پر کارکرم رکھا گیا ہے ایسی ہم یوگی آج بسوں کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کریں گے آپ کو بتاتے کہ راج دھانی سیوہ کے تحت بسوں کو ہری جنڈی دکھائیں گے ساتھ سادھارن بی ایس چھے بسوں کو ہری جنڈی دکھائیں گے صبح دس بجے پانچ کارکرم رکھا گیا ہے بھاچپا کے راشتری ادھیک جوے پی نڈڈہ آج آگرہ پہنچیں گے اتھرے ویدان سبھا کے کارکرٹاؤں کے ساتھ بیٹھک بھی ہوگی دوپیر بارہ بجے سے تین بجے تک ٹیفن بیٹھک چلے گی ویدان سبھا کے تین سو کارکرٹاؤں اس میں شامل ہوں گے کارکرم کو لے کر تیاریوں میں بھاج پائی جھٹے ہوئے ہیں ویدائی پرشوتم کھنڈیلوان نے سبھا کی جوانکاری دی ہے تو بڑی خبر اس وقت کی اتر پردیش تو سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر یو پی ایس آرٹی کی ستھاپنا دیوست پر کارکرم رکھا گیا ہے حصہ ہے ساتھی ساتھ دس بجے کارکرم شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ باجپا کی جو راستری ادیکشن جے پی نڈڈا وہ آج راگرہ پورٹ رہے ہیں اترے ویدان سبھا کے کارکرٹاؤں کے ساتھ میتپون بیٹھک ہوگی دوپہر بارہ بجے سے تین بجے تک یہ ٹیفن بیٹھک چلے گی ویدان سبھا کے تین سو کارکرٹا بیٹھک میں شامل ہوں گے اور اسی کفر پر زیادہ بیٹھ کے لیے میرے سے یوگی راج کشور میرے ساتھ لائپ ڈڈ گئے ہے لکنو سے راج کشور کروک کریں گے آج بڑا موقع UPSRTC کی ستھاپنا دیوست پر میتپون کارکرم کیسی تیاریاں ہے راج کشور دیکھیں بلکل بتا دیں کہ آج UPSRTC کا ستھاپنا دیوست اس کو لے کر بیٹھک جی مکویدری عدیتناک نے اعلان کر دیا تھا کہ اکتر پردیش سے لبغ 93 بسوں کو سنچالا سروتیا جائے گا جو کسیدھے طور پر راج دانی دلی سے جوڑنے کا کام کریں گی ایسے میں آج ہم بتا دیں کہ صبح ساڑھے نو بجے سے ہی مکمنتری کالی داسمار پر سبھی ادھکاری پہنچکے ہیں اور پہنچیں گے اور دس بجے سے یہ کارکم سروات کر ہوگی جس میں مکمنتری یوگی عدیتناک ہری جنڈی دکھا کر بسوں کو روانہ کریں گے بتا دیں کہ جس میں ساتھ ایسی بسے ہیں اور چھ سادارڑ بسے بھی ہیں جو جو کی نیوطم قرائے پر رہیں گی اور نیوطم دار پر رہیں گی جو سیدھے طور پر رازدانی سے جھوڑیں گے ایسے میں کئی نہ کئی دیکھے پردیس کو پردیس واسیوں کو ایک نیا طوفہ ملنا ہے اکتر پردیس میں آج یہ ایک خوشی کا موحان ہے جس طرح سے لگاتار پردیس کی سرکار جو ہے وہ سیوائیں دے رہی ہیں لوگوں کو آن جنتہ کے ایت میں کام کر رہی ہیں وہ کئی نہ کئی سیدھے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو مخمنتری یوگی آجیتنات کے نیتروں میں یہ کام ہو رہا ہے ایسے میں دیکھے اگر تیاریوں کی بات کریں تو شاشن پرساسم نے پہلے سے تیاری کر لی کیونکہ مخمنتری یوگی آجنات کے کالی داس آواز پر سرکاری آواز پر یہ کارکرم ہونا ہے اور وہاں پر سرچھا ویوستہ کو لے کر بھی بات کریں تو کوری طریقے سے شاشن پرساسم سترک ہے اور لگبک یہ دس بجے سے کارکرم سروار ہو جائے گی بلکل اس کے علاوہ کہا جا ستا ہے کہ اوپی واسیوں کو بڑی سوگاتی مل سکتی ہے اس کارکرم تیاری کتنی نئی بسیں انتر پردیش کو ملنے جا رہی ہے کون کون سے زلو کو فائدہ ہو سکتا ہے راج کشور دیکھے بلکل بتا دیں کہ اس کارکرم جو آج اوپی ایسرٹی اس طرح پر دیکھا جا رہا ہے کہ لگبک تیرانوے بسوں کو مکمنٹری یوگی آدھتا تھاری زنڈی دکھائیں گے جس میں ساری جو بسیں ہیں وہ ہر جلے سے لگبک ہر جلے سے ایک بس دو دو بس چالو کی جائے گی جس میں سادارت کرایا بھی ہوگا اور آدھیک جو ایسی والی ان کا الگ کرایا ہوگا سیدھے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ بیٹے دین جو کورونا کال میں جس طریقے سے افرط اپنی مچھی تھی آنے جانے کے لیے ایک وڑ مچھی تھی اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح جب جو مزدور ہیں وہ پلائن کرتے ہیں دوسرے راج میں یا دلی جیسے شہر میں یا ممبای جیسے شہر میں سابط طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ سیدھے جو سمپرک ہے وہ سادھے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آم جنتہ کو کسی پرکار کی سمسیہ نہ ہو اس کو لے کر خاص خیال رکھا جا رہا ہے اور سیدھے طور پر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو بسے تیرانوی بسوں کا سنچالان ہوگا اس میں سادھاران بسے بھی ہیں اور اے سی والے بھی بسے ہیں جسے سابط طور پر دونوں آم آدمی بھی یوز کر سکتا اور جو بڑے ستر کی لوگ جو پلائن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سابط طور پر اس کا پریوں کر سکتے ہیں بلکل راج کشور اس کے علاوہ ایک اور بڑا کارکرم جے پی نڈڈہ کا اتر پردیش میں ہونے جا رہا ہے آج جو آگرا آگ بن ہے کتنے بجے پہنچیں گے کیا کچھ کارکرم ہے ان کے منٹ ٹو منٹ اور اس سے کیا لاب اتر پردیش کی جنتہ کو ہو سکتا ہے اور بی جے پی آگے کیا رنیتی تیار کریں گی دیکھیں بلکل بتا دیں بھی سکتا ہے جہاں بھی سکتا ہے بھارٹی جنتہ پاٹی کے سبھی کیندری منٹری اور کیندری کے جو نیتا ہیں انسد ہیں وہ لگا تار اتر پردیش میں پیٹ بنانے میں لگے گئے ہیں ایسے میں باد کریں جس طریقی سے آگرہ میں بھاتپا کے راشتے ادھر جے پی نڈڈہ جس طرقے پہنچ رہا ہے ہم نے کہ بھاتپا کے لیے بات کریں تو بھاتپا کے کارے کرتا ہے چھتری بدایے کھون نے پوری تیاریوں کو ساردی کی کوشش کی اور آج تیسن بیٹھا کوونی ہے جس میں مہتپور دیکھا جاتا ہے کہ ایک لنچ کی طریقے سے لنچ ہوگا وہاں پر اس میں لغبقبورجلے کے تین سو کارکراتا موجود ہوں گے جن سے سیدھے طور پر دیکھا جائے گا کہ سیدھے طور پر وہ جوڑیں گے اور جو بادپکرات چی اچھا ہے جے پرکار جی پی نڈا جو کی سیدھے طور پر ان سے بات بھی کریں گا اور اس طریقے سے دوہزار چوووویس کے تیاری کو ایک روڈ میک زریع بنایا جائے اور آگے کی رانیتی کیا ہوگی اس کو لیکر چرچہ کی جائے گی تو کہیں گے دیکھے میل مبدہ جو ہے سرکدیش میں کیونکہ چووویس کا چناؤوا آ رہا ہے اور بھارتی جنسہ پارٹی کے لیے بہت ہی مہت پول چناؤ ہیں حالانکہ بپچ بھی لگاتار اپنی اپنی بانانے میں لگا ہوا ہے جہاں کئی سارے مکتوں کو اٹھاتا چاہے وہ بیروڈگاری سولیک اور چاہے مہنگای سے لے کر وہ چاہے ناری سرچہ کو لے کر وہ لگاتار بپچ بھی اس پر نسانہ سابتا ہے پر ستہ پچ کتنا اس پر دیکھے کیونکہ کینر میں بھی سرکار ہے اور راج میں بھی سرکار ہے اور لگاتار ان کی سرکار لگاتار جنسہ کے لیت ہے راج کشور کیونکہ جانکاری مل رہی ہے کہ تین سو سے زیادہ ویدھان سبا کے جو کارکرتہ ہے وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں کیا ان کو کوئی جیت کا منتر مون منتر دیا جائے گا دیکھے بلکل جس طریقے سے یہ بیٹھاک ہو رہی ہے جو بیٹھاک ہے وہ لگو بارہ بجے سے تین بہتاک یہ بیٹھاک چلے گی تین ہنٹے کی لگبک یہ بیٹھاک ہے اور ایسے میں جب بھائتپا کے راستی عدد ہے اس کی کمان سمال رہوں تو وہ کہیں نہ کہیں دیکھا ساب طور پر دیکھا جائے کہ مہاتفور سندیر جو وہ تین سو کارکرتہ جو وہاں پر سامل ہوں گے جو گران سبا کی کارکرتہ ہوں گے وہاں پر سامل ہوں گے سیدھے طور پر ان کو ایک ایسا ان کو کچھ ایسی باتیں بتائیں جو چوبیس کے چناؤ کو مہاتفور طریقے سے دیکھنے کے لیے اور دیکھنے کا نظریہ جو روڈ میں ہوگا وہ تیار کرنے کی پوری کوشش کی جائے گے تو کہیں دیکھے چوبیس کے چناؤ کو پردیس کے لیے مہاتفور ہے ساتھ میں کیندر کا سکاتھ جس طریقے سے کہ اپنے مہا سمپڑ کا بیان میں سبیق سانسودل کو پردیس کے جنے میں اتارا ہے کہیں دیکھنے کی اس کا بھی سیدھے طور پر سندیز جاتا ہے جنتا کی کہیں دیکھ رہی کہ کیندر کے منتری جگت کو ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں اور ان کی سمسیاں ہی پوچھتے ہیں تو کہیں دیکھنے کی ان کا لباو جو ہے وہ کیندر کی طرف ایک طرف بڑھتا دیکھتا ہے بلکل اس کے علاوہ سیم یوگی آدھتنات آجو یو پی اے سار ٹی سی کی ستھاپنا دیوس پر بسوں کی سوگار دینے جا رہے ہیں اتر پردیش کو یہ کارٹرم کتنے بجے شروع ہوگا اور دیکھیں ہم لگاتار وکاس کی بات کرتے ہیں اتر پردیش میں لوگ بھی چاہتے کہ وکاس ہو لیکن ابھی بھی بہت ساری ایسی ڈگہ مار بسے ہیں کچھ ایسے پرائیویٹ بسے ہیں جو کی اتر پردیش پریوہن کو کئی نہ کہیں چنوٹی دیتی ہیں اور راجس کو بھی چونہ لگتا ہے تو ایسے میں اس کو لے کر کوئی خاص دشان نردیش مل سکتے ہیں بلکل بتا دیں کہ جو یو پی آٹی سی کا جس طرح دیوست ہے ایسے موقع پر جس طریقے سے پردیش پاسیوں کو پیاننے بے بسوں کا توفہ ملتا ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت ہی مہتبور ہے اور جس میں جو کی کارکرم مکمانتری آواز پر ہونا ہے اور جس طریقے سے تیاریاں کی گئیں لگ بگ ساڑے نو بجے سے شروع ہو جائے گا یہ کارکرم فرمانتری یوگی ہے جتنا ہاری گھنڈی دکھا کر روانہ کریں گی ساتھ میں اتر پردیش راج منتری پریوہن منتری دے آسنکر سنگھ بھی موجود ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سچی ہو بھی موجود رہیں گے تو کہیں کہ تیاریاں پوری کرنی گئی ہیں اور جو ہی بات اگر درگا مہر بسوں کی بات کی جائے تو دیکھے پردیش کی سرکار پریوہن منتری نے دیکھے دن پریوہن منتری نے دیکھے دیا کہ یہ بسوں کا جو سنچالنگ ہو رہا ہے ان کو روکا جائے اور ان کی فٹنس چیک کی جائے ان کے بعد آجو کو بھی دیکھے 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 پریوہن منتری چھاپا ماری بھی کرتے ہیں جو بسوں میں عدیت آتے دیکھے ہوتے ہیں اور جن کے پاس چکٹ دے تو اس کو لے کر بھی بہتار پارباری ہو رہی ہے حالا کہ دیکھے جیرو ٹرولٹس اور جیرو پرستہ چار کی نیتی کو لے کر پردیش کی سرکار کام کر رہی ہے اور ایسے میں دیکھے دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ جو سنچالن ہونے جارہاں اگر ہم اترا کھنٹ کی بات کریں تو آج گورل چھوڑ میدان میں چمپاوت کی ویبھن بکاس یوجناوں کا لکارپن شیلہ نیاز اور انے آجرک کارکرموں میں بھاگ لینے کے لئے چمپاوت کے بی جو پی پدادیکاریوں کے ساتھ بیچار ویمرش بھی کیا جائے گا آرکشی سواشتہ میں لاپروہی کی تو کاروائی ہوگی شاشن نے دشا نردیش شاری کر دیے ہیں زلے سے ہر پندرہ دن میں ریپورٹ دینے کو کہا گیا ہے زلوں میں تریس تری پنچائت میں سواشتہ کو لے کر گم بھیرتا نہیں ہے شاشن نے سبھی زلہ دکاریوں کو دشا نردیش شاری کیے ہیں پنچائتوں میں سواشتہ کے لئے اپلپد کرائے گئے دھن کے ساپیک شکیا کیا کام کیے جائیں گے ہر پندرہ دن کے انترال میں اس کی ریپورٹ مانگی گئی ہے سیم دھامی پوری طرح سے alert نظر آ رہے ہیں چمپاوت کی کئی ایسی یوجناے ہیں کئی ایسے یہاں پر کارکرم ہیں جس کا شلہ نیاز رکارپن کیا جائے گا وکاس یوجناے ہیں اس کے علاوہ کچھ کارکرم بھی آجت ہیں جس میں بھاگ لینے کے لئے چمپاوت پہنچیں گے ساتھی ساتھ بی جو پی پردادی کاریوں کے ساتھ ویچار میں مرش کیا جائے گا اس کے علاوہ آرشی سواشتہ میں لاپرباہی اگر کرتے ہیں تو اس کے کاربائے کے ساشنہ دیش شاری ہو چکے ہیں زلے میں ہر پندرہ دن میں ریپورٹ دینے کے لئے کہا گیا ہے تری ستری پنچائت میں سواشتہ کو لے کر گمبیرتہ نہیں نظر آ رہی ہے ساشنے سبھی زلہ آدھیکاریوں کو نرشہ نردیش شاری کر دیئے ہیں پنچائت میں سواشتہ کے لئے اپردک کرائے گئے دھن کے ساپک شکیا کے کام کیے جائیں گے ہر پندرہ دن کے اندر یہ ریپورٹ آپ کو دینی ہوگی اور میرے سہیوگی سبحاش گوڑ میرے ساتھ لائپ رڑ گئے ہیں دہرہ دون سے سیدھے ان کا روک کریں گے سبحاش آج چمپاوت میں ویبن کارکرم رکھے گئے ہیں کئی ویکاس یوجناو کا شلانیاس لکارپن کا بھی کارکرم ہے اور اس کی علاوہ سب سے مہتپون بات یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ سواشتہ ملاپرواہی کو لے کر کاروائی کی بات کی جاری ہے ساسی ساتھ پندرہ دن میں ریپورٹ طلب کرنے کے بھی شارشن دیش جاری ہو گئے ہیں کس کس ویبھاگ میں اور کس کس ویشے میں ریپورٹ دینی ہوگی بلکل کاجو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ پردیش کے مکھے منتری پوشکر سنگھ دھامی کا آج ایک دیورسی چمپاوت دورہ ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی مکھے منتری پوشکر سنگھ دھامی چمپاوت میں آ جائیں گے اور کئی مہتپون یوجناو کا شلانیاس اور لوگو کارپن کریں گے جو کہ چمپاوت ویدان سباہ کے لیے ہوگی کیونکہ چمپاوت سے یہ کہا جا سکتا ہے چمپاوت ویدان سباہ کے طور پر بھی پردیش کے مکھے منتری پوشکر سنگھ دھامی ہے اور وہ چاہتے ہیں چمپاوت واسیوں کو بہتر سبیتہ پردیش میں جو بھی مہتپون یوجناہ ہیں وہ چمپاوت ویدان سباہ میں کی جائے اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ مکھے منتری اپنی ویدان سباہ کا لگاتار نرکشن کرتے رہتے ہیں ہمارے کئی کاری یوجناو کا لگاتار لوگ کارپڑ اور سی لانیاز کرتے رہتے ہیں اور اسی کڑی میں آج پردیش کے مکھے منتری پوشکر سنگھ دھامی چمپاوت پہنچیں گے اور چمپاوت پہنچ کر بی جے پی کی تمام جو پتاہتی کاری ہیں جلے ستھر کے ان سے ملاقات کریں گے بیٹا کریں گے اور ساتھی پردیش کے ساتھی چمپاوت جلے میں کس طریقے کی مور بہت سویدھاؤں کی کمی ہے ان کو کس طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے ان تمام چیزوں پر چرچہ بھی کریں گے اور اس کے بعد کوشش کی جائے گی چمپاوت ویڈان صاحبہ میں تمام جو سمسے ہیں ان کو دور کرنے کے تو کہا جا سکتا ہے کہ ابھی تک جو سمسے آئے تھیں ان کو دور کرنے کی بات مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی نے کہی تھی اور یہی کڑی میں آج انہوں نے کہیں لوگ کارپن سی لانیاز چمپاوت میں کر رہے ہیں جو کہ چمپاوت کی جنتہ کی مانگ کی ان کو پورا کرتے ہوئے مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی آج آپ کو نظر آئیں گے دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ ان بھاگوں کی لاپروہی کے چلتے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ پندرہ دن میں سوچتا کس طریقے سے پردیش کے دور دراز کے پنچائتوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کو لے کر سچوالے سے ایک عادیش جاری کیا گیا ہے کہ اگر پندرہ دن کے اندر یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پندرہ دنوں میں پوری ریپورٹ تمام جتنے بھی جلے ہیں یعنی کہ تیرہ کے تیرہ جلے جلہ ادھیکاریوں کو یہ پتر بھیجا گیا ہے کہ پندرہ دن کے بیتر وہ اپنے جلے میں ہو رہے ہیں سوچتا کارکرم کے تمام جو ریپورٹس ہیں یعنی کہ جو بھی دھن راشی ابھی تک راجے سرکار کی طرف سے سوچتا کے طور پر تمام جلہ ادھیکاریوں کو دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اس کو سوچتا کے طور پر استعمال کیا جائے یعنی کہ جلے کو سوچ کرنے کے لیے کیا جائے اور پنچائیتی یعنی کہ گاؤں کے شیطروں میں دور دراصل تسموگلی شیطروں میں سوچتا کس طریقے سے پھلائے جائے اور کس طریقے سے پورا گاؤں سرکشت سوچ رہے چاہے اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سوچالے بنانے کی بات ہو کورا گھر بنانے کی بات ہو سڑکوں سے کورا اٹھانے کی بات ہو کس طریقے سے کاریوں پر پیسہ لگا ہے اور کس کس کاریوں پر پیسہ لگا ہے جو بھی ادھکاری ہیں جو کام کر رہے ہیں اس کی ریپورٹ جو ہے وہ طلب کی جائے جو بھی بدھائے کے جو بھی سانسد ہے وہ بھی اپنی ریپورٹ طلب کریں کیا اس کا اثر نظر آرہا ہے اگر زمینی طور پر ہم دیکھے تو جب انکل کاجول یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی تک جو بھی بجٹ سرکار کی طرف سے دیا جاتا ہے اس کو جلس طرف پر پرشاشن کی طرف سے کیا جاتا ہے پرشاشن نے اس بجٹ کو کس طریقے سے ٹھکانے لگا ہے کیا وہ بجٹ صحیح دشاہ میں لگا ہے یا پھر وہ بجٹ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بجٹ کا درپیوگ ہوئا ہے تو یہ پندرہ دن کی جب ریپورٹ آئے گی تو اس کے بعد یہ صاف ہو پائے گا کہ آخر کار کے اسچ میں تیرہ جلوں میں جو تیلس جلہ ادھکاری ہیں انہوں نے جو بجٹ ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے یا نہیں کیا اور یاد ہی نہیں کیا ہے تو سوچتا ہے کہ کیا استیتی ہیں ان کے جلے میں تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے یہ سرکار کے طرف سے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ سچی والے شاشن کی طرف سے یہ نسان اردیش دیئے گئے ہیں جت میں پندرہ دن کا سمیں سبھی جلے ادھکاری کو بھی دیا گیا ہے حالانکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اچھی پہل ہے تاکہ جو کاری یوجنا سرکار چلا رہی ہیں سوچتا کو لے کر ان پر دھرادل پر جگ کام نہیں ہوتا ہے تو جنتہ ناراض ہوتی ہے اور جنتہ جب ناراض ہوتی ہے تو جنپرتین ایدھی پر اس کا سیدھا اثر پڑتا تو یہی بجا ہے کہ جنپرتین ایدھیوں کا لگاتار جلہ ادھکاریوں کے کئی یوجناوں کو لے کر سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور اس کو لے کر شاشن کی طرف سے شاشن کی طرف سے ایک اردیسہ نردیش تمام جلاتی کاریوں کو دیا ہے تاکہ پندرہ دن کے بھیتر وہ سچتا کو لے کر اپنے ریپورٹ شاشن کو سوپے اور بتائے کہ آکرکار بجٹ کس مد پر کتنا کتنا خرج کیا گیا اور اس کا کتنا فائدہ پردیش کی جنتہ کو ملا جی اب جو منٹرنگ ہے وہ اور زیادہ کی جائے گی اور ہر ایک پہلی نظر رکھی جائے گی کہ کہاں کون کتنا کام کر رہا ہے تاکہ پردیش کا وکار اور جو یہاں پر اترہ کن ایڈ درے ٹوئنڈی فائیو ہے اس کو لے کر یہ پہل واقعی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے لیکن دھراتل پر کتنی صحیح ثابت ہوگی اس کا انتظار رہے گا سبحاش فلحال شکریہ تمام جانکاری پہنچانے کے لیے تو اس اسطہ ملا پروہی کی تو کاروائی ہوگی سیم دھامی کے سخت نردیشن اس کے علاوہ چمپاوت دورہ ہے ان کا بڑی سوگاچم پاوت کو مل سکتی ہے ادھر پیلی بھید کی ہم بات کریں تو پیلی بھید میں کیندر سرکار کے نو سال پورے ہونے کے بعد تمام نیتہ کا سرکار حساب کتاب لے کر زلو میں نکلے ہوئے ہیں اسی کرم میں بھارٹے راستیو پادھیاکش اور سانسر رکھا ورما پیلی بھید جن پتائیں اکریجی ووٹر میں پریس کو سمبودھت کرتے ہوئے انہوں نے کیندر کی تمام یوجناوں کے بارے میں بتایا اس دوران میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے راہل گاندی اور بریجبوشن پر بھی اپنی رائے رکھی بریجبوشن کے سوال پر سانسر نے کہا کہ ایک چیز کی پرتیہ ہوتی ہے اس پر کام چڑھ رہا ہے جو نکل کر سامنے آئے گا وہ آپ کے سامنے ہوگا کتنا سامنے لگے گا یہ میں نہیں بتا سکتی کیونکہ میں جانچ نہیں کر رہی ہوں اس کے علاوہ راہل گاندی کے سوال پر کہا راہل گاندی کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ بینہ ہومورک کرے بیان بازی کرتے ہیں میں راہل گاندی پر کوئی بھی ٹپنی نہیں کروں گی ان کو پورا دیش بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ وہ ہماری سانسد ہیں اور اگر کوئی بھی سے ایسا آیا ہے تو میرے شمیان میں نہیں ہے لیکن اگر کوئی بھی سے ایسا ہے تو وہ اپنی بیکٹی کا ترہا رہا ہے برامپورزلے میں پولیس کے لاکھ خوشوں کے باوجود اپراد کم ہونے کا نام نہیں لی رہا ہے اپرادی ایک کے بعد ایک اپرادی کٹناوں کو انجام دے رہے ہیں ایسے ایک معاملہ نگر کوتوالی شطر میں پھر دیکھنے کو ملا ہے جب موٹر سائیکل سوار دو بدماشوں نے دو سہاس وارداد کو انجام دیتے ہوئے دندہارے بینک میں روپے جمع کرنے آئے ایک کار کمپنی کے کیشئر سے چار لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے پولیس بدماشوں کی تلاش کر رہی ہے لیکن ابھی تک پولیس بدماشوں کا سراغ لگانے پر کامیاب نہیں ہو سکی ہے دندہارے ہوئی لوٹ کی گھٹنا سے ویپاریوں میں دہشت کا محول ہے بتایا جا رہا ہے کہ نگر کے بھگوٹی گنج چینی مل کے پاس تھی تیک موٹر کار کمپنی میں کیشئر کا کام کرنے والی وشیو پرتاب شکلا کمپنی کا چار لاکھ آٹھ ہزار روپے لے کر بینک آف انڈیا میں جمع کرانے کے لئے گئے تھے جیسے وشیو پرتاب کی موٹر سیکل کھڑی کر کے روپےوں سے بھرا بیگ نکل کر بینک کی طرف بڑھے ویسی بدماش موقع پر پہنچے اور ان کا بیگ چھن کر فرار ہو گئے میں آج وہی توا دو دو بیس کے تلیم میں دباہر میں نکلا بائیں پیسہ جمع کرنے اور بائیں کے پاس پہنچتے ہی میں جب گاڑی کھڑی کرنے لگا تو پیچھے سے اجیاد دو لوگ آئے اور جو ہے میرا بائیں پیچھے سے کھیچ کی بائیں سے آگے مکل گئے لگ بگ کتنا کاس تھا اس میں تھا چار لاکھ آٹھ لاکھ آتھانا چھتر کوتوالی دیہات میں ایک تحریر پرابت ہوئی ہے اشنو پرتاب شکلہ جی کے دوارہ ان کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ دھائی بجے کے آس پاس جب ماروتی سوڈیوکی کی ایک ایجنسی ہے وہاں سے لگ بگ چار لاکھ روپے لے کے یہ بینک میں جمع کرنے کے لئے بینک پہنچے ہی تھے بینک کے بغل میں ایک گلی میں انہوں نے بائیک اپنی کھڑی کی تھی تو ان کے دورہ بتایا گیا ہے کہ بائیک پہ دو لڑکوں کے دورہ ان کا پٹھو بیک جو تھا جو انہوں نے پیٹرے ٹانگ رکھا تھا وہ پیچھے سے لے کے لڑکے بھاگے اس پہ تحریر کے آدھار پر سسنگت دھاروں میں ابھیوں پنجکرت کر لیا گیا ہے اس گلی میں جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں لگاتار ٹی میں بنا کے فوٹیجز چیک کروایا جا رہا ہے پورے پرکرن کی گہنطہ سے جانچ کی جا رہی ہے شگری گھٹنا کا نابرن کیا جائے گا کانپور پترکار پارک کے دام سے جانے والے پارک کانپور شہر کی اشروپ نگر میں ایک لوتا پترکار پارک ہے جس کے ستھاپلوں نیسو پچاس میں پترکار گھڑی شنکر ویدیارتی کے بیٹے حریشنکر ویدیارترے نے کی تھی جو وہ کانپور ڈیولپینٹ بورڈ کی ادھیاکشت ہے جس کے دیکھ رہے کانپور نگرنگم کرتا ہے جو لیس کلپ کے بہا منتری عبید رپاٹی نے بتایا کہ یہاں ایک طرف بھارت کے پدھان منتری صفائی ابھیان چلانے کی بات کرتے ہیں مگر کانپور سمارٹ سیٹی کا ایک پارک گند کی کامبار جس میں لگا ہوا ہے جو ایک طرف اترکار شرکار کرو کی لاغر سے شیئر اور پارکوں میں ہر سال ہرے بھرے پیڑ لگواتے ہیں جسے سبی کو شد واترورڈ اور اوکسیزن مل سکے تو ایک کانپور نگرنگم کی بھاری لاپر بھائی سے یہاں کے ہرے بھرے پیڑ پودے سوگ گئے ہیں جسے کوئی بھی بیفتی پارک میں نہیں جاتا ایسے میں نگرنگم یا تو پترکار پارک کا نام بدل کر اس کا کچھ اور نام رکھ دے یا پھر اس کی دیکھرے کرنے کی ذمہ داری دے لے آپ کو بتا دیں کہ پارک کو ہرہ بھرہ بنانا ضروری ہے پارک کی درچہ کو دیکھتے ہوئے سنسطہ کے پداریکاریوں کو پرتندیت منڈالپور میں نگر آئیوک کے سنگیان ملائے گیا تھا جس کے بعد کچھ صدار ہوا لیکن اب پھر سے حالات ایسے ہی ہو گئے ہیں کانپور کے اسوک نگر میں اسٹھت یہ پترکار پارک ہماری اتھیاسی ضرور ہے اور کانپور سہر میں پترکاروں کے نام سے یہ ایک لوتا پترکار پارک ہے جس کی اسٹھاپنا 1950 میں کانے سنکر ویدیارتی کے سپتر ہری سنکر ویدیارتی دوارہ کی گئی تھی جب وہ کانپور ڈیبلپمنٹ بورڈ کے حدیت سے انہوں نے یہ پترکار پارک اور یہ پورا سوک نگر کو بسایا تھا اور اسے کے ساتھ فلال خبروں میں اتنا ہی آب بنی رہیے نیوز وال انڈیا کے ساتھ